آج دادا صاحب پھالکے کی یاد کا دن ہے اور دادا صاحب پھالکے وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بھارت میں سینیما کی یاترہ کو شروع کیا تھا سینیما صرف منورنجن کا ماتھیم نہیں ہے اس کی بیٹ ہماری زندگی میں بہت گہری ہے یہ ہمارے بھیتر جذبات جگاتا ہے یہ ہمیں زندگی کی کچھ ضروری سبق بھی دیتا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج کچھ باتیں کچھ گیت کاریکرم میں آپ سے پوچھیں آپ کی زندگی کی کچھ ایسی فلموں کے بارے میں جنہوں نے آپ کے من پر گہرا اثر ڈالا آپ کو کچھ ضروری سبق سکھائے آپ کی زندگی کو ساجہ کیا تو اپنے اب تک کے جیون میں دیکھی کچھ ایسی فلموں کا ذکر ویوید بھارتی کے فیس بک پیچ پر اس پوسٹ کے کمنٹ میں کیجئے جنہوں نے آپ کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے اور اس طرح سے ہم سلام کریں گے بھارتی سینیما کے آدھی پروش دادا صاحب پھالکے کو تو ملتے ہیں دن میں ایک بجے ویوید بھارتی کے فیس بک پیج اور آپ کے ریڈیو سیک پر آئیے سنیں کچھ باتیں کچھ گیت سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار کچھ باتیں کچھ گیت کا رکرم میں آج ذکر ان فلموں کا جنہوں نے آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا آپ کی بھیتر جذبات جکھائے آپ کو زندگی جینے کا ہنر سکھایا اور ہمارے بہت سارے شروطوں کے کمنٹس آئے ہیں اس بارے میں اور ہر شروطہ نے اپنی طرح سے اپنی پسندیدہ فلموں کے بارے میں لکھا ہے ہندی سینیما کے کئی کالجے ہی فلمیں ایسی رہی ہیں جنہوں نے نہ چانے کتنے لوگوں کے جیون کو پرابہویت کیا زندگی کے کچھ ضروری سبق سکھائے جینے کا ہنر سکھایا اور آج ایسی ہی فلموں کو ہم کریں گے سلام تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس گانے کے ساتھ کاریکرم کا سلسلہ وہاں کون ہے تیرا مصفیر جائے گا کہا دم لیلے گھڑی بھر یہ چھیں آپ پھائے گا کہا وہاں کون ہے تیرا مصفیر جائے گا کہا وہاں کون ہے تیرا کون تھے اس ولم کے سنگیتکار یہی ہے آج کا سوال بیت گئے دن پیار کے پلچین سپنہ بلیوں راتے بھول گئے وہ تو بھی بھولا دے پیار کی وہ ملاکاتے سب دور آدھے رہا سب دور آدھے رہا مصفیر جائے گا کہا دم لیلے ڈم لیلے ڈم لیلے ڈم لیلے ڈم لیلے گھڑی بھر یہ چھیں آپ پھائے گا کہا وہاں کون ہے تیرا کوئی بھی تیری رہا نہ دیکھے نیل بھی چھائے نہ کوئی درد سے تیرے کوئی نہ تڑپا آکھ کسی کی نہ روئی آکھ کسی کی نہ روئی کہیں کس کو تُو میرا کہیں کس کو تُو میرا تیرا نہ میرا مصفیر جائے گا کہا دم لیلے ڈم لیلے ڈم لیلے ڈم لیلے ڈم لیلے گھڑی بھر یہ چھیں آپ پھائے گا کہا وہاں کون ہے تیرا سچین دیو برمن کی آواز انہی کا سنگیت گائیڈ فلم کا یہ گانا تھا اور ہمارے بہت سارے شروطہوں نے یہ لکھا ہے کہ گائیڈ ان کی زندگی کی بہت محتپون فلم رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آج کے اس کاریکر میں ہم جو گانا بجائیں اسی فلم کے بارے میں شروطہوں کی ٹپڑیاں شامل کریں کیونکہ یہ ٹپڑیاں جو ہیں وہ اپنے کرم میں آ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ الگ الگ فلموں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے ہم گانوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے ایک شروطہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے گائیڈ یاد آتی ہے بھگوان اس دنیا میں ہے یا نہیں یہ کچھ لوگوں کے لئے سوال ہے سوال کا جواب اس فلم میں ملتا ہے منورنجن کی درشتی سے دیکھیں تو فلم کا ہر پہلو محتپون ہے اور کشتر کے ہر کلاکر نے اپنا سروت تم دیا اور سات فلم فیر پرسکار جیتے اس فلم نے اور میری جو پسندی دادس فلم ہے اس میں سے یہ ایک فلم مجھے بہت زیادہ پسند ہے ایک اور شروطہ ہوں لکھتے ہیں کہ فلمیں سماج سے بنتی ہیں سماج کے لئے بنتی ہیں اور ایک نئے سماج کا نرمان کرتی ہیں راجہ حریش شندر اور عالم آرہ سے لے کر ورطمان دور تک ہندی سینیما نے ایک لمبا سفر تیع کیا ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سینیما نے سماج کے ویبن پہلووں گھٹنا اور سمسیاؤں کو دکھایا ہے اور خاص کر انہیں آنند پاکیزہ اور جونی میرا نام جیسی فلمیں بہت زیادہ پسند رہی ہیں اس کے علاوہ ایک اور شروطہ جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ 1978 میں ریلیز فلم گھروندہ انہیں بہت پسند ہے عام آدمی کی عام سوچ کو پاریبھاشیت کرتی ہوئی فلم جو چھوٹا سا گھر اور سکون بھری زندگی کی حصہ رکھنے والے وقتی کے سنگرش کو دکھاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور شروطہ ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ سیلیلوئیٹ کے مادیم سے جن سماج کو شکشت بھی کیا جاتا رہا ہے سماج کے گوپرفتہوں پر کٹھارا گھات کیا جاتا ہے اور خوبصورت آنند باورچی اور پیاسا ایسی فلمیں ہیں جو ان کی پسندیدہ فلمیں رہی ہیں ایک اور شروطہ ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ آنند آشیروہ چلتی کا نامگاڑی پڑوسن اور آمانوش ان کی سب سے زیادہ پسندیدہ فلمیں رہی ہیں اب ایک ایسا گانا آ رہا ہے جو ایک ایسے فلم کار کا ہے جس نے ہمیشہ سماج کی کسی سمسیا کسی برائی پر اپنی فلم کو بیس کیا اور اس کے ذریعے سماج کو روشنی دکھانے کی کوشش کی ایک ایسا فلم کار جس نے سماج کے یتھارت کو دکھایا اور سیلیلوئیٹ کے کینوز پر زندگی کی تصویر رچی ہے یہ گانا سن کر آپ کو اس فلم کار کا اس فلم نردیشک کا نام بٹانا ہے اے مالک تیرے بندے ہم ایسے ہو ہمارے کرم نیکی پر چلے اور بڑی سے ٹلے تاکہ ہستے ہوئے نکلے دم اے مالک تیرے بندے ہم بڑا کمزور ہے آدمی ابھی لاکھوں ہیں اس میں کمی پر تو جو کھڑا اے دیالو بڑا تیرے کرپا سے دھرتی تمی دیا تو نے ہمیں جب جنم تجھی چھے لے گا ہم سب کے ہم نیکی پر چلے اور بڑی سے ٹلے لاکھے ہستے ہوئے نکلے دم اے مالک تیرے بندے ہم یہ اندھیرا گھنا چاہ رہا تیرا انسان گھبرا رہا ہو رہا بے خبر کچھ نہ آتا نظر سکھ کا سورت چھپا جا رہا ہے تیری روشنی میں جو دم تو ہم آوستو کر دے پھنم نیکی پر چلے اور بڑی سے ٹلے تاکہ ہستے ہوئے نکلے دم اے مالک تیرے بندے ہم جب ظلموں کا ہو سامنا تب دونی ہمیں کامنا وہ برائی کرے ہم بھلائی بھڑے نہیں بدلے کی وہ کامنا بڑھوٹھے پیار کا ہر قدم اور نکھے بیر کا یہ برم نیکی پر چلے اور بڑی سے ٹلے تاکہ ہستے ہوئے نکلے دم اے مالک تیرے بندے ہم دعا کے بارہات فلم کا یہ گیت آپ نے سنا اور سبھی نے جواب دیا کہ اس فلم کے نردش کے ہیں شانتہ رام ون قدرے وی شانتہ رام ایک ایسے فلمکار جنہوں نے بھارت کے سماج کی تصویر دکھائی ایک شتائیں جنہوں نے لکھا ہے کہ میری زندگی میں فلم باورچی نے بڑا ہے ہم کردار نے بھایا ہے اس فلم کے کچھ سنبادوں کو روز مرہ کی زندگی میں شامل کر کے مجھے کافی سکون اور سمردی ملی ایک سنباد جیسے اپنا کام تو سبھی کرتے ہیں کبھی دوسروں کو کام کر کے دیکھئے کتنے خوشی ملتی ہے دوسرا خوش رنیک سیدھی سادھی بات ہے پر سیدھا سادھا ہونا مشکل ہے میں نے ان باتوں پر عمل کیا ہے اس کے علاوہ ایک شتائیں لکھتی ہیں کہ دوسری بہشاؤں کی فلمیں میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں جیسے مراتھی فلم چوکٹ راجہ دیکھنے کے بعد کافی دنوں تک دل و دماغ پر یہ فلم چھائی رہی ایک اور شوطہ بائی پن بھاری دیبا ایک مراتھی فلم ہے جسے ہندی میں میں نے دیکھا کہہ نہیں سکتی کہ یہ فلم مجھے کتنی اچھی لگی کتنے دنوں بعد تک یہ فلم میرے ذہن پر ہاوی رہی ایسا لگا کہ ہم اپنے ہی پریوار رشت سماج اور اپنے اوپر بیتی کہانی دیکھ رہی ہیں ایک اور شوطہ ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ سہیتی کی طرح فلمیں بھی جیون اور سماج کائنہ ہوتی ہیں سی انگینت فلمیں سینے مانے دیئے ہیں جو کئی نہ کئی جیون سے ٹکراتی ہیں کلپناہوں کو پنک دیتی ہیں اور ان کے پربھاؤ سے ہم مقتن نہیں ہو پاتی ہیں کچھ فلمیں جنہوں نے مجھے بہتر جینے کی کلا سکھائی سیکھتی وہ ہیں باورچی، ستکام، آنند، آناڑی، منہ بھائی، ایم بی بی ایس وغیرہ اور یہ تھارتھ کے قریب کچھ فلمیں ہیں آوارہ، پیاسہ، عمرہ جان اور بندی کچھ فلمیں پریم اور دوستی کے معنی سکھاتی ہیں جیسے ہم دونوں سلسلہ کبھی کبھی ترشول قیامت سے قیامت تک اور چینی کم بغیرہ اور کچھ فلمیں رشتوں کی نئی پریبھاشہ گڑتی ہیں انورادہ بندینی، گائیڈ ابھیمان استیت و ارث ماسوم آندھی پکو اور تھپڑکرچ زندگی کی سماج کی ویڈم بناؤں کو پش کرتی ہیں جیسے صاحب بیوی اور غلام گمن، مرچ مسالہ اور مرتیو دنڈ کچھ بینگے اور شد منورنجن والی فلمیں ہیں جیسے پڑوسن، گولمال، نرم، گرم وغیرہ تری ڈیٹ سی چھوڑے، ویک اپ سیڈ وغیرہ بہت ہی امدار روچک اور مولک وشے ہیں ایسا ہماری ایک شوتہ نے لکھا ہے اور اس کے علاوہ ایک شوتہ لکھتے ہیں کہ فلمیں تو بہت لوگ دیکھتے ہیں ہر فلم سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں انپڑ دیکھی تو سمجھ میں آئے کہ پڑھنا کتنا ضروری ہے سودیش دیکھا تو لگا کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ اپنا دیش تو اپنا ہوتا ہے اور بیمل روائے باسو چٹر جی رشکیش مکھر جی کی فلمیں مجھے سب سے زیادہ پسند آتی ہیں ایک اور شوتہ وہ لکھتی ہیں کہ یہ شوتہ لکھتے ہیں کہ فلمیں جس نے سب سے زیادہ اثر کیا ہے وہیں رشیدہ، گلدار صاحب اور باسودہ کی فلمیں آنند باورچی ستھکام موسم کتاب میرے اپنے کھٹا میٹا چچور چھوٹی سی بات وغیرہ اب سنیے یہ گانہ اور بتائیے کس فلم کا ہے یہ گانہ کس کلاکار پر فلم آیا گیا تم بن جیبن کیسا جیبن تم بن جیبن کیسا جیبن پھول تھیلے تو دل مر جھائے پھول تھیلے تو دل مر جھائے آگ نہ دے جب برسے ساون تم بن جیبن کیسا جیبن تم دن کیسا جیبن دوٹھے تم جگل سے پیا روٹھے تم جب سے سناتا ہے من کا تیرا پیری ہے دنیا پیری ہے دنیا بانٹے کوئی کیوں دکھ میرا اپنے آنسوں اپنا ہی دامن تم بن جیبن کیسا جیبن تم بن جیبن تم بن جیبن تھیلے اے 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 تھیلے کیسے دل 가자 ہسنا چاہوں رونا آئے دھونڈا جگسارا کچھ نہ سوچے کچھ نہ بھائے توڑ دے تم من کا درپن تم دن کی بن کیسا جی بن تم دن کی بن کس کو سمجھاؤں کس کو سمجھاؤں گزری کیا کیا بیٹی کیا کیا پوچھے یہ دنیا پوچھے یہ دنیا کس کے ہاتھوں یہ دل ٹوٹا حال ہوا یہ کس کے قادم تم دن کی بن جیسا جی بن پھول کھلے تو دل مجھ جھائے پھول کھلے تو پھول کھلے تو دل مجھ جھائے پھول کھلے تو جب بد سے سا بن تم دن کی بن جیسا جی بن تم دن کی بن مناڑے کی آواز میں یہ گیت آپ نے سنا باورچی فلم کا یہ گانہ راجش خنہ پر فلم آگئے ہوا نے کئی شروتانوں لکھا کی راجش خنہ اور جایا بھدوڑی پر فلم آگئے ایک شروتان لکھتے ہیں کہ باورچی فلم میں جو بزرگ ویکتی ہیں وہ کمال کے ویکتی ہیں بھئی آپ کو بتا دیں کہ وہ ہیں جانے مانے ابنیتہ اور لکھک حریندرنات چٹو پادھیائے جنہوں نے آشیروات فلم میں کچھ گانے بھی لکھیں اور ایک پرسد کوئی اور لکھا کے روپے ان کی کھیاتی ہے ایک شروتان لکھتے ہیں ایک دوجہ کیلئے جیسی فلم کبھی بن ہی نہیں سکتی اب اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شروتانوں کی باتیں ہیں جو شامل کرنی ہیں ایک شروتان لکھتے ہیں گرودت کی فلمیں جیسے کی پیاسا کاغذ کے پول جیون کی واسطہ وقتہ کو پردرشت کرتی ہیں اس کے علاوہ ایک کمنٹ ہے مجھے ابیمان فلم بہت پسند ہے جس میں کسی پتنی کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتا کوئی پتی پر اب پتنیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہر فیلڈ میں آگے بڑھ رہی ہیں اور پتی سی کار کر رہی ہیں بیمل دا کی دو بیگہ زمین راج کپور کی جاکتے رہو عوارہ بوٹ پولش ایسی فلمیں ہیں جنہوں نے ویدشوں میں دھاک جمائی سندر اور کلاتمک فلموں کے لیے بیمل دا تین تلک پری رہی ہیں سجادہ کی چہرے کا باؤں اس کی آنکھ سے ڈھلتے آنسو اس کی بیبسی نشبد کر دیتی ہے کتھاکار نردیشک رشکیش مکرجی کی انپم فلم انپما من کو جھگ دور دیتی ہے جب نائی کانائے کے ساتھ ٹرین میں چڑھ رہی ہے اور پتا کمبے کے پیچھے سے دیکھتا ہوا دونوں آنکھیں پونچ رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ میری پسندیدہ فلمیں پاکیزہ انگور چھپکے چھپکے پرانی کٹا میٹھا گڑی آرتی شاردہ باورچی آنند یقین مانی ہے آج ان فلموں میں کچھ نہ کچھ نیا دکھی جاتا ہے اب یہ گانہ سنیے اور بتائیے اس فلم کے سنگیتکار کون تھے دوسری بات اس فلم کے نردیشک کون تھے کوئی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میری دوستی میرا پیار 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 جیون کا یہی ہے دستور دار بینا اکیلا مجبور دوستی کو مانے تو سب دکھ دور دوستی کو مانے تو سب دکھ دور کوئی کہے تھوکر کھائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میری دوستی میرا پیار میری دوستی میرا پیار دونوں کے ہیں روپ ہزار پر میری سنے جو سنسا دوستی ہے بھائی تو بہنا ہے پیار دوستی ہے بھائی تو بہنا ہے پیار کوئی مت نین چُرائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میری دوستی میرا پیار میری دوستی میرا پیار موسیقی پیار کا ہے پیار ہی نام کہیں میرا کہیں گھن شام دوستی کا یارو نہیں کوئی دھا دوستی کا یارو نہیں کوئی دھا کوئی کہیں دور نہ جائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میری دوستی میرا پیار کوئی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے کہ پگ پگ دیپ جلائے میری دوستی میرا پیار دوستی فلم کا یہ گیت سنگیتکار لکشمی کانت پیاری لال بہت سارے شوطہ جو ہیں وہ سمجھ نہیں پائے تارشند بڑھ جاتے ہیں اس فلم کے نرماتہ تھے دوستی فلم بنائی تھی ستین بوس نے انیس سو چون سٹھ میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ پنچم دانے اس فلم میں ہارمونی کا بجائے تھا یہ انہوں نے اپنی اور لکشمی پیارے کی دوستی کے ناتے کیا تھا بہت صحیح بات انہوں نے لکھی ہے اور ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ پرانی دشمن ایک ایسی فلم ہے جس میں قانون مجرم کو کیسے پیارا انسان بناتا ہے اس کو عام آدمی بناتا ہے یہ بہت محتوپون ہے ایک شوطہ لکھتی ہیں کہ موسم منوش سو بھاو پر بنی گلدار صاحب کی بہترین فلم ہے موسم کی دل دھونتا ہے پھر وہی پرست کے رات دن ہر انترے کو آپ نے ضرور کبھی نہ کبھی جیا ہوگا ابھی جی رہے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ جاڑوں کی نرم دھوب گرمیوں میں تاروں سے سجا وہ آسمان یا پھر دور جنگل کے سناٹے میں بیتی وہ خاموش رات جیسے گیت میں استعمال کیے گئے بمب آج بھی اپنے سے لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ میری دس پسندیدہ ہندی فلمیں اس طرح سے ہیں گائیڈ جولتیف بابی بہجو باورہ یادوں کی بارات کھٹا میٹھا پرانی باورچی گھائل چھولے اور ڈان اور یہ فلمیں میں بار بار دیکھنا پسند کرتا ہوں ایک اور شوطہ ہیں جنہوں نے فلم دوستی کے بارے میں لکھایا ہے کہ دوستی ہو تو ایسی اور ایک شوطہ ہیں جنہوں نے راجہ حریشنڈر فلم کو یاد کیا ہے بعد والی راجہ حریشنڈر جس میں سورج رہے جلتے رہنا جیسا گانا تھا اس کے علاوہ بی آر چوپنا کی فلمیں بہت ہی اثر دار ہوا کرتی ہیں یہ بات بھی ایک شوطہ نے لکھی ہے چلے آپ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں یہ گانا آپ کو بتانا ہے کہ کس جگہ فلم آیا گیا ہے یہ گانا اور دوسری بات کس کلاکار پر کس نے لکھا ہے کہیں دور جب دن گھل جائے سانج کی دلھن بدن چھرائے چپکے سے آئے کہیں دور جب دن گھل جائے سانج کی دلھن بدن چھرائے چپکے سے آئے میرے خیالوں کے آنگن میں کوئی سپنوں کے دیپ جھرائے کہیں دور جب دن گھل جائے سانج کی دلھن بدن چھرائے چپکے سے آئے کبھی یوں ہی جب ہوئی بوجھل سان سے بھر آئیں بیٹھے بیٹھے جب یوں ہی آنکھیں کبھی یوں ہی جب ہوئی بوجھل سان سے بھر آئیں بیٹھے بیٹھے جب یوں ہی آنکھیں کبھی مچل کے یار سے چل کے چھوے کوئی مجھے پر نظر نہ آئے نظر نہ آئے کہیں دور جب دن گھل جائے سانج کی دلھن بدن چھرائے چپک سے آئے موسیقی کہیں تو یہ دل کبھی مل نہیں پاتے کہیں تے نکل آئے جنموں کے ناتے کہیں تو یہ دل کبھی مل نہیں پاتے کہیں تے نکل آئے جنموں کے ناتے ہے میٹھی مل جن گری اپنا من اپنا ہی ہوتے سہے درد پر آئے درد پر آئے کہیں دور جب دن گھل جائے سانج کی دلھن بدن چھرائے چپک سے آئے موسیقی 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 دل جانے میرے سارے بھید یہ کہہرے ہو گئے ایسے میرے سپنے سانے ہے رے یہ میرے سپنے یہ ہی تو ہیں اپنے مجھ سے جو دانا ہوں گے ان کے یہ سائے ان کے یہ سائے کہیں دور جب دن دھر جائے سانجد دلہن بدن چورائے بہت ہی مزایا آنند فلم کا یہ گانا سلیل چودھری سنگیت کارگیت کاریو گیش راجش کنا اور امیت عبت چن وغیرہ پر فلم آیا گیا اور جب میں نے یہ پوچھا کہ کہاں فلم آیا گیا تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سمندر کے کنارے فلم آیا گیا ہے وہ اس فلم کا دوسرا گانا ہے زندگی کیسی ہے پہلی ہائے یہ گانا تو ایک کمرے میں ہی فلم آیا گیا ہے تو کنفیوز کرنے کے لیے یہ سوال پوچھا گیا تھا اور بھئی آپ سبھی گھوم گئے اس بات کے چکر میں چلی اب آگے بڑھتے ہیں اور ذرا چلتے ہیں ایک سواری پر بتائیے یہ کون سی سواری ہے اور کون چلے جا رہے ہیں رکیے گا سرا بات یہ ہے کہ ہم کچھ ایسی فلموں کی باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں زندگی میں سار تھکتہ دی ہے اور کہیں نہ کہیں کسی زندگی کی راہوں میں کسی نہ کسی مددے کو اٹھایا ہے اور سماج کی کسی سچائی کو ظاہر کیا ہے تو چلیے یہ آ رہا ہے گانا آپ کو بتانا ہے کون سی ہے سواری اور کون چلے جا رہے ہیں مانگ کے ساتھ تمہارا میں نے مانگ لیا سنسا مانگ کے ساتھ تمہارا میں نے مانگ لیا سنسا مانگ کے ساتھ تمہارا مانگ کے ساتھ تمہارا دل کہے دل دار ملا ہم کہے ہم پیار ملا پیار ملا ہم یار ملا اک نیا سنسا ر ملا اک نیا سنسا ر ملا پیار ملا ہم یار ملا مل گیا ایک سہارا مانگ کے ساتھ تمہارا مانگ کے ساتھ تمہارا دل جواں اور روت ہسیں چل یوں ہی چل دیں کہیں دل جواں اور روت ہسیں چل یوں ہی چل دیں کہیں تُو چاہے لے چل کہیں تجھ پہ مجھ کو یقین جان بھی تو ہے دل بھی تو ہی مل گیا ایک سہارا مانگ کے ساتھ تمہارا مانگ کے ساتھ تمہارا بھئی تانگے پر دلیپ کمار اور ویجنتی مالا چلے جا رہے ہیں ساہر رودیانوی کے بولو پی نیئر کی طرز نیا دور فلم کا یہ گانا اور بہت سارے شوتا اپنی پسندیدہ فلموں کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ایک طرح سے یہ ہم سب کے لئے ڈاؤن میمری لین کا سفر ہے کیونکہ ان میں سے بہت ساری فلمیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ہم خود بھی آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اور ہمارے دل کے قریب رہی ہیں ان میں سے بہت ساری فلمیں ایک شوتا لکھتے ہیں کہ دیدہ ساپھالکی کی موک فلموں سے لے کر بولتی فلموں تک ان کا بھارتی یہ فلموں میں بہت بڑا یوگدان رہا ہے اور ہم انہیں شدھانجلی ارپیت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک شوتا لکھتے ہیں کہ انیس سو ستر میں ایک فلم آئی تھی گھر گھر کی کہانی جس میں ایماندار پتا ماتا سیمیت پیسے میں کیسے ان کا گھر چلتا ہے پر بچے ٹھیک اس کے وپری تھے فلم کا انت جذباتی اور سکھا دوتا ہے اس نے ہم بھائی بہنوں کو یہ فلم دکھائی گئی تھی اور اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا تھا چلیے اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں ایک بہت ہی جذباتی گانا ایک بیمثال فلم کا آپ کو اس فلم کا نام ہے بتانا موسیقی ایک تھا بچپن چھوٹا سانندھا سا بچپن ایک تھا بچپن بچپن کے ایک بابو جی تھے اچھے سچے بابو جی تھے موسیقی موسیقی تہنی پر چڑھتے جب پھول بھلاتے تھے ہاں کچھ کے تو تہنی تکنا جاتے تھے بچپن کے لنھے دو ہاتھ اٹھا کر وہ منا سے ہاتھ ملا دے تھے ایک تھا بچپن ایک تھا بچپن چلتے 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 جانے کب ان راہوں میں بابو جی بس گئے بچپن کی باہوں میں مٹھے میں بند ہے وہ سوکھے پھولوں کے خوشبو ہے دینے کی چاہوں میں ایک تھا بچپن ایک تھا بچپن موسیقی 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 ایک شروطہ لکھتے ہیں کہ فلم آشیرواد اشوک کمار جی کا بہتری نبھی نے تھا اس فلم میں اور اس کے علاوہ ایک اور شروطہ ہیں جنہوں نے لکھائے کہ ہٹلر کے ہولوکاوسٹ اور بھارت پاکستان کی ویبھاجن کی ترازدی پر بنی فلموں نے مجھے ہمیشہ پربھاویت کیا ہے گووین نے ہلانے کی تمس اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک انگریزی فلم کا نام لکھا ہے وہ بھی انہیں بہت زیادہ پسند ہیں اتیاز میں گھٹی یہ دونوں گھٹنے ہیں جہاں مہانو سبیتا کے بہت ہی وکریت روپ کا پرتیک ہے لیکن گھٹناؤں پر بنی فلموں نے میرے وشواس کو مضبوط کیا ہے کہ آپسی صدبہ و پریم اور بھائی چارے میں ہی بانو سبیتا اور جیون کے سوتر بندھے ہیں بلکل صحیح اور ضروری بات ہے ایک شروطہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو دیش بکتی اور اتیاز بتانے والی فلمیں دکھاتا ہوں جس کا یہ گانا ایک تھا بچپن بسند دیسائی کا سنگیت اور نردیشک رشکیش مکھرچی ایک اور شروطہ ہیں جو لکھتے ہیں کہ یہ گانا سنتے ہوئے میں اپنے اتیت کی یادوں میں کھو جاتا ہوں ایک اور شروطہ ہیں جو لکھتے ہیں کہ جوگی تھاکر کاشوک کمار کا رول بھلا کوئی کیسے بھول سکتا ہے اور سمیتہ سانیال پر فلم آئے گیا یہ گانا بے مثال ہے یہ بھی ہمارے ایک شروطہ نے لکھا ہے یہ ایسا گانا ہے جو کہیں نہ کہیں سبھی کو اپنے سبھی کے دلوں کو چھوٹا ہوا چلا جاتا ہے اور بہت دیر تک گونجتا ہے ہمارے ذہن میں چلیئے اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ کس کلاکار پر فلم آیا کس فلم کا ہے یہ گانا ایک بہتی کل جائے فلم نا گھر ہے نا ٹھکانا موساقر ہوں یارو نا گھر ہے نا ٹھکانا مجھے چلتے جانا ہے بس چلتے جانا ایک راہ رک گئی تو اور جڑ گئی میں مڑا تو ساتھ ساتھ راہ مڑ گئی ہوا کے پروں پر میرا آشیاں موساقر ہوں یارو نا گھر ہے نا ٹھکانا مجھے چلتے جانا ہے بس چلتے جانا دل نے ہاتھ تھام کر ادھر بکھا لیا رات نے اشارے سے ادھر بولا لیا بس شام سے میرا دوستانا موساقر ہوں یارو نا گھر ہے نا ٹھکانا موساقر ہوں یارو نا گھر ہے نا ٹھکانا مجھے چلتے جانا ہے موساقر ہوں یارو موساقر ہوں یارو موساقر ہوں یارو موساقر ہوں یارو یہ ایک بات آئی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے شوطہ اپنی پسندیدہ فلموں کے بارے میں لکھ رہے ہیں ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ چھپکے چھپکے چھوٹی سی بات باورچی جیسی ہلکی فلکی کومیڈی فلمیں مجھے بہت پسند آتی ہیں تو دوسرے شوطہ لکھتے ہیں کہ سرسوطی چندر میں نوتن کا مہتوپونا بھی نے گووردھن رام مادھا و رام ترپاٹی کے اپنیاز پر بنی یہ فلم مجھے بہت پسند آئی تھی چلیے اب یہ گھانا سنیے اور بتائیے کہ کس رچناکار کی کس کرتی پر ادھاریت کون سی فلم تھی یہ تو ہی میری خار روح تو ہی میری خاب روح تو ہی میری جان اے میرے پیارے وطن اے میرے بچھڑے چمن سجھ پہ دل قربان تیرے دامن سے جو آئے ان ہوا کو سلام چھونوں میں اس زبا کو جس پہ آئے تیرا نام سب سے پیاری صبح تیری سب سے رنگی تیری شام تجھ پہ دل قربان تو ہی میری ارزو تو ہی میری خاب روح تو ہی میری جان موسیقی 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 گردیو روین درناتھ ٹیگور کی کہانی پر بنی فلم کابولی والا اور بلرا سہنی پر فلم آیا گیا یہ گانا آپ سبھی نے سنا اور سبھی کے دلوں کو چھو گیا یہ گانا بہت سارے شوتاؤں نے اپنی پسندیدہ فلموں کے بارے میں لکھا ہے اور خاص طور پر یہ لکھائے کہ یہ فلمیں وہ ہیں جو زندگی کی راہوں میں انہیں روشنی دکھاتی ہیں ہم سب الگ الگ انسان ہیں ہم سب کی اپنی چوئیسز ہیں ہم سب کی اپنی پسند ہیں ظاہر ہے کہ ہم سب کی اپنی پسندیدہ فلموں کی جو لسٹ ہے وہ بلکل الگ الگ ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس لسٹ نے ہی اس کاریکرم کو اتنا ویوید رنگی بنایا آج ڈادا صاحب پھال کے سمرتی کے دن ہم انہیں نمن کرتے ہیں ان فلموں کی باتیں کر رہے ہیں جو زندگی میں بہت گہرے تھم گئی ہیں زندگی کی راہوں میں بہت گہرہ اثر ہمارے بھی تر چھوڑ گئی ہیں ایک شوتا لکھتی ہیں کہ مینہ کماری کے ابھینے والی فلم چطر لکھا مجھے بہت پسند ہے اور اشک کمارہ اور مینہ کماری کے بیچ جو وہ پورا انہیں بہت زیادہ پسند آتا ہے اس فلم میں اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس فلم کا گانا ہے موسیقی 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 موسم بیتا جائے اپنے کہانی چھوڑ جا کچھ تو نشانی چھوڑ جا کون کہے جت اور تُو فِر آئے لائے موسم بیتا جائے موسم بیتا جائے موسم بیتا جائے موسم بیتا جائے تیری راہ میں کلیوں میں لے موت سائے ڈالے ڈالے پھائے لکھائے تیرے گیت جائے تیرے گیت جائے اپنے کہانی چھوڑ جائے کچھ تو نشانی چھوڑ جائے کون کہے جت اور تُو فِر آئے لائے موسم بیتا جائے 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 ہر ساتھ ترانے گائے ہائے تیرا دل کے امد سائے موسم بیتا جائے اپنی کہانی چھوڑ جا کچھ تو نشانی چھوڑ جا کون کہے ایک گوڑ تو بھیر آئے میں آئے دو بھی کا زمین فلم کا یہ گانا ہے ایک شوطہ لکھتے ہیں کہ شاید رشین مارچ میوزک پر پریریت تھا یہ گانا اور بھارتی لوگ سنگیت کے ڈھانچے میں اسے ڈھالا گیا تھا سلیل چودری کا سنگیت بیمل روائے کا اندردیشن چیلینڈر کے بول 1953 کی فلم دو بھی گھاسامین یہ ہمارے شوطہوں نے لکھا ہے ڈاکوں کی سمجھ سے اپراہ دھارت جس دیش منگنگا بہتی ہے ہمارے ایک شوطہ کی بہت ہی پسندیدہ فلم ہے اور اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ شوطہ ہیں ایک شوطہ لکھ رہی ہے کہ آج بیش ہے کہ نروب بہتی سندر گانے سننے کو ملے ہیں ابھی تو بھئی آخری گانا باقی ہے یہاں تک کاریکرم کو پہنچنے دیجئے اب جو ہے ایک اور شوطہ ہیں جو لکھتے ہیں یہ فلم کیسے پسند نہیں ہیں شولے ایک اور شوطہ ہیں جنہوں نے بات کی ہے پڑوسن فلم کی بھئی یہ سلسلہ جو ختم ہو کسی طرح یہ وہ سلسلہ نہیں جیسی بات سامنے آتی ہے کیونکہ فلموں کی باتیں کبھی ختم نہ ہونے والی باتیں ہیں چلیے ابھی یہ گانا سنتے ہیں اور بتائیے کہ یہ کس فلم کا گانا ہے ہم تو من کی چھتی دے نہ من کی دے کرے دوسروں کی جائے سے پہلے خود کو جائے کرے ہم تو من کی چھتی دے نہ من کی دے کرے سو سروں کی جائے سے پہلے خود کو جائے کرے ہم تو من کی چھتی دے نہ موسیقی ساپ کر سکیے جید باہم اپنی دے ساپ کر سکیے ساپ کر سکیے دوسروں سے مول ہوتاں ساپ کر سکیے دوسروں سے پہ کر سکیے جھوٹے سے بچے رہے سچ کا دم بھرے جھوٹے سے بچے رہے سچ کا دم بھرے دوسروں کی جائے سے پہلے دوسروں یہ تھا آج کا کچھ باتیں کچھ گیت کارکرم آخری گانا فلم گڈی سے تھا بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا اس کارکرم میں ساتھ میں بھانے کے لیے کارکرم کا سفر آپ نے یونوس خان کے سنگتے کیا پرتکشا سمچاروں کی